اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ماثمیٹکس لیسن میں آج کا ٹاپک ہے ایکویشن آف ہائپربولا یہ فیڈرل، پنجاب اور بلوچستان بورڈ میں کلاس ٹویل چپٹر نمبر سکس کونک سیکشن کا ٹاپک ہے سندھ بورڈ میں یہ چپٹر نمبر ایٹ پیرابولا، ایلیپس اور ہائپربولا سے لیا گیا ہے جبکہ پی کے بورڈ میں یہ چپٹر نمبر ایٹ کونکس ٹو کا ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں ہم سٹینڈرڈ فارم آف ایکویشن آف ہائپربولا کو ڈرائیو کرنا سیکھیں گے آج کے ماثمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈ کی نومی سے بارویں جماعت تک ماثمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کونسپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے ڈیفائننگ ہائپربولا یعنی ہائپربولا کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتے ہیں دیکھیں کونکس سیکشن کے اندر ہم نے اس سرکل ڈیفائن کیا جو کہ آسان ہے پھر ہم نے پیرابولا کو ڈیفائن کیا ٹھیک ہے چونکہ جو ایکسنٹریسٹی کا کونسپٹ تھا ہم نے پیرابولا کے اندر ڈیوز کیا پیرابولا کو ڈیفائن کیا پھر ہم نے ایلپس کی بات کی ٹھیک ہے ایلپس کیا چیز ہے پھر آج اس لیکچر میں ہم ہائپربولا پہ بات کریں گے لیکن میں آپ کمپیرزن میں بات کروں گا بکوز تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو ہم آرڈی چیزیں شیپس ڈسکس کر چکے ہیں دیکھیں ہمارا جو کونسپشن رہی ہے یعنی one of the definition of parabولا یعنی one of the definition of ellipse وہ کیا تھی کہ آپ ایک جو ہے وہ لائن رو کریں فر ایسیمپل this line اب ہم اسوم کرتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے this line is basically this line represents equation of directrix یہ کیا ہے directrix ہے یہ ایک directrix ہے ایک لائن ہے جس کو میں directrix کہہ رہا ہوں اور میں ایک پوائنٹ لیتا ہوں اسوم کرتا ہوں کہ this point is not lying on this line یہ اس پوائنٹ جو ہے اس لائن کے اوپر لائی ڈ کرتا اب میں اس پوائنٹ سے ایک پرپینڈکلر دھرو کروں گا on this line on this line like this اور میں اسوم کرتا ہوں کہ let's suppose یہ جو پوائنٹ ہے this point is f ٹھیک ہے this point is f this point is m ٹھیک ہے جہاں پہ یہ line equation جہاں پہ line یعنی جو یہ پرپینڈکلر directrix کو touch کرتا ہے اور مجھے اب in between ایک پوائنٹ لینا ہے m اور f جو کہ اس کو جو کس کا midpoint ہو for example let's suppose that is the point جو کہ جس کو میں v کہہ رہا ہوں جس کو میں v کہہ رہا ہوں اب اگر میں distance in between v and f distance in between between v and f اس کی میں ریشے لے لوں distance in between v and m کے ساتھ ٹھیک ہے تو میرے پاس ایک constant value جو آئے گی e which is this this is called eccentricity اب اسی چیز کو میں eccentricity کہتا ہوں the ratio of the ratio of any the ratio of focus distance between focus and any point on that conic divided by ratio of divided by distance in between that point to the perpendicular on direct race ٹھیک ہے یہ جو ratio ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں eccentricity اب چونکہ اس میں v f and v m دونوں آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے اس کا مطبع ہے e is equal to کیا ہو جائے گا one ہو جائے اس کا مطبع ہے پیدا بولہ draw کرتے وقت centricity کیا رکھتے ہیں one رکھتے ہیں اب تمام locust of all those points ہم define کر دیں locust of all those points جن کے لئے ratio same رہتی ہے for example distance and then this distance and then this distance and then یہاں سے یہ perpendicular distance اگر ان تمام points کن points کو میں جن کو red میں معا کروں گا this point this point and this point اگر میں ان کو join کر لوں like this i will get a shape which is called parabola یہ shape کہ لاتی parabola ٹھیک ہے اب مجھے define کرنا ہے what is what is ellipse اس ہی اسی this is the direct x اب اس line کے first کریں right side میں یہاں پہ ایک core point لیتا ہوں for example this is the point ٹھیک ہے اور یہاں سے میں perpendicular throw کروں ہوں on this direct is red line this is the direct x ٹھیک ہے پر ایک throw کیا let's support this point is f یہ point f ہے ٹھیک ہے اور j point m ہے اب in between مجھے point ایسے لینا ہے v point such that vf distance vm سے smaller ہو گا first کریں this point ٹھیک ہے this is v vf distance vm distance smaller ہے سیچ that کہ vf distance between f and v divide کروں distance in between v and m کے ساتھ میرے پاس e value آئے گی less than 1 ہو گی e will be less than 1 in this case less than 1 in this case and greater than 0 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ e ہے to obviously then it is 1 that means e is less than 1 اس کا مطلب کیا ہوگیا پھر e 1 سے less ہے ٹھیک ہے کیونکہ apparently لے آپ دیکھیں تو یہ distance آپ کو smaller لگ رہے اور یہ جو آپ کا blue دی جو distance سے آپ کو greater لگ رہے so that means کہ آپ کے پاس جو e کی value آئے گی وہ less than 1 ہوگی اب locust of all the points یعنی اس طرح کے اس ریشو کے ساتھ تمام points لے لیں ریشو جو وہ constant number آئے ٹھیک ہے اور اگر آپ ان کو join کر دیں گے تمام points کو کن points کو again من کو رہت کرتا ہوں یہ point یہ point and یہ point similarly similarly دوسری طرف بھی ٹھیک ہے for example this way and then obviously دوسری طرف بھی اس کیونکہ hyper ellipse کے دور dractics ہوتی ٹھیک ہے I mean this is the basic definition in terms of eccentricity in terms of eccentricity اب ہم بات کرتے ہیں کہ how can we define hyperbola اب hyperbola کو define کرنے کے لیے I would say one of the definition could be اسی درہ سے آپ چلنے آپ اپنے axes درہ کر لیں let's draw axes first ٹھیک this is my x axis ٹھیک ہے یہ میں پاس x axis ہے this is my y sorry this is my y axis this is my x axis or میں ایک line لیتا ہوں which is called directrix ایک line which is called directrix for example this is the directrix different color this is called directrix blue color ھیک ہے اب obviously directrix جو ہوگے دونوں طرف ڈراؤ ہوں گے جیسے hyperbola میں دو directrix ہوتے ہیں اس میں دو directrix ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم suppose کرتے ہیں کہ ایک point suppose کرتے ہیں اس side b اور اس side b which is not lying on the line which is not lying on these directrix ٹھیک ہے یہ directrix ہے directrix ہے ٹھیک ہے یہ بھی directrix ہے یہ بھی directrix ہے ڈائی directrix ہے اب میں دو points لی ہیں which are not lying on the directrix similarly مجھے یہاں سے perpendicular throw کرنے on these directrix دونوں سے perpendicular throw کروں گا یہ پرپنی throw کر لیا اور اس طرح سے یہ پرپنی throw کر لیا اور میں assume یہ کرتا ہوں assumption میری ہے assumption میری ہے کہ this point is called f1 and this point is called f2 this point is called f2 ٹھیک ہے اور اب میں اس کو یعنی جہاں پہ یہ directrix کو touch کرتے this point is m1 and this point is m2 this point is m2 اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اب میں اگر اب میں یہاں سے اگر اب میں یہاں سے m1 اور f1 کو اس سے divide کر ہوں کہ v1 f distance v1 f1 distance v1 m1 سے greater ہوگا that means کہ v1 f1 distance divide v1 m1 distance تو میرے پاس answer ہوگا greater than 1 ہوگا چونکہ v1 f1 is greater ٹھیک ہے یہ distance ہے now this distance is greater this is smaller تو اس کا مطلب جو پاس e constant آئے e اس particular case میں کیا ہوگا greater than 1 greater 1 because numerator v1 f1 numerator मे ہے اب numerator چونکہ greater in length ہے تو obviously کہ eccentricity آئے گی وہ greater than 1 آئے same as the case here is طرف b بالکل ایسا ہی حساب رکھا ہے کہ یہاں پہ distance ہے this distance is locus of all those points یعنی جیسے آپ نے اس particular case میں اپنے بات کی اس سے تمام particular case میں اگر آپ ادھر بھی لے لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ ایک ور point لے لیتے ہیں ادھر بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے like this way and similarly ادھر بھی لے لیا اپنے point ٹھیک ہے اس لے لیا so locus of all those points کن points کی بات کر رہا ہوں میں obviously اس point کی اس point کی اس point کی اس point کی and اس point کی اب locust of all those points اگر من کو connect کر دوں ٹھیک ہے like this way ٹھیک ہے like اس طرح سے ٹھیک ہے and like اس طرح سے ٹھیک اور similarly اس طرف بھی میرے پاس اس طرح سے ہو گ like اس طرح سے ٹھیک ہے and like اس طرح سے اب this is called hyperbola this is called hyperbola by definition ہم اس کو کیا رہے ہیں this is our hyperbola this is one of the definition of hyperbola ٹھیک ہے this is one of the definition of hyperbola ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم hyperbola کو ایک اور طریقے سے کس طرح define کرتے ہیں اور کس طرح سے standard equation of hyperbola derive کرتے ہیں شروع جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے standard form of equation of hyperbola یعنی ہم نے دیکھا جی کہ hyperbola کو ہم نے فرسٹ کیس میں define کیا تھا with the help of eccentricity second کیس میں ہم نے define کیا کہ hyperbola جو ہے کسی بھی point کوئی بھی point لیں اس کا جو distance ہوگا from two foci ان کا جو difference ہوگا یعنی اس کا distance جو ہوگا یعنی کسی بھی point کا distance دونوں focuses سے دونوں فسائی سے جو distance ہوگا ان distances کا difference کا absolute جو ہوگا وہ ہمیشہ اس hyperbola کے vertices کی length کے برابر ہوگا and this will stay constant یہ ہمیشہ constant رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ second definition of hyperbola اس کا مطبع تمام points جن کے لئے distance یہ اگر آپ ان points کو لے کے connect کر لیں تو آپ اس طرح سے hyperbola draw کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی derivation کی طرف ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ ایک ایک organized قسم کی picture بنی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is this is x axis y axis and two directrices کو ٹھیک ہے for horizontal hyperbola this is called the vertice this is called the vertice transfer i mean transverse axis this is called x this is called transverse axis and this is called conjugate axis ٹھیک ہے اور اس axis focal axis بھی بھولتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اسی پہ بنا ہو ہے اب اس سے دیکھ دیکھیں this is origin یہ distance is equal to c اس طرح سے distance minus e equal negative c equal ہے اس طرح سے اگر آپ یہاں سے دیکھیں distance is equal to a and this distance is equal to minus a minus a دیکھ ہے ابھی ہم نے دیکھیں ہم نے ابھی میں اس کو remove کرتا ہوں بکوز ہماری ڈائیگرام زیادہ خراب ہو سیکھی کی because we have to write something ہم نے prove بھی کرنا اس کو دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک distance کو فوسائی کو c 0 لے لیا اب مجھے نہیں پتا کہ what is the equation of q q q prime this is q q prime and this is r prime two directrices کی equation کیا ہوگی فوسائی c جو کہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ af اگر آپ distance in between af اگر آپ af distance af کی ratio لے لیں کس کے ساتھ distance az کے ساتھ تو i will get ہمارے پاس کیا چیز آئے گی eccentricity یہ e equal ہوگی یہ بالکل ویسی ہی بات ہے دیکھیں a to f divided by a to z لیں بلکل ایسی ہی بات ہے اگر آپ جیسے میں نے یہاں پہ af az لیا تو اگر آپ a f a z لیں گے یعنی یہ total length یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک length اور یہاں سے لے کے یہاں تک length that means que a f a z a z a z یہ بھی equal to e ہو گا because this divides یہاں پہ point a وہ internally divide اور یہاں پہ point a prime externally divide کر رہے ہے جتنا آپ کی length میں increase آئے a to f یہ length تھی اگر اپنے a to f کو increase کیا اس length کو increase کیا اور a prime f دیا this length has added in this thing پہلے یہ a z تھا اب اس میں یہ length add کر دی گئی تو that means same ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو ہے this is equation number one and this is equation number two so i would say میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بعد اس کا مطلب ہے af is equal to ہو جائے گا af is equal to ہو جائے گا e a z e a z ٹھیک ہے this is equation number one or a prime f is equal to ہو جائے گا e a prime z this is equation number two this is equation number two اب میں کیا کروں گا ان دونوں equation کو اگر میں add کروں ٹھیک ان دونوں equation کو چلیں ہم پہلے ان کو subtract کرتے ہیں subtracting equation two from one ٹھیک چلیں one from two subtracting one from two one from two ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا a prime f a prime f minus minus af am just distance ki baat کریں af distance is equal to e is left hand side left hand side subtract right hand side right hand side subtract what is a prime f minus af what is a prime f minus af here we figure سے dekھتے ہیں a prime f minus af what is a prime f this distance i'm talking about this distance a prime f a prime f here distance a prime f minus af minus af minus this distance minus this distance minus distance now distance subtract what means distance subtract if total distance subtract then what distance what is a prime and what is a prime this is equal to 2a so I will write straight away since this equal a prime and what is a prime a prime is equal to 2a so I would write 2a 2a is equal to e common alie to az az minus a prime z az minus a prime z az minus a prime z here I will link az minus a prime z this figure in a z minus a prime z I would say az i az this distance I am talking about this distance az this distance az indigo color az minus a prime z az 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 a prime z z here a z green color use this is a z this is a z a z z a z az 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 ez z z az 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 ez aç z z ac ac اب ڈیوائڈنگ بوچ سائیڈ بائی اِس کو بھی اِس کو بھی اِس کو بھی اِس کی ریوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 2A by E اور یہ ایکسینٹرسیٹ اچینٹرسیٹی سی کا انصال ZZ' آجے گا ZZ' آجے گا What is ZZ'? دیکھیں ZZ' کس کا equal ہے We know We know this is the centre of ZZ' اس کا مطلب ہے اگر آپ ZZ' کو دیوائیڈ بائی 2 کر دیں تو آپ کے پاس OZ کی لیند آجے گی OZ کی لیند آجے گی that means کہ اس لائن کی یعنی اس ڈریکٹرس کی ایکویجن آجے گی اس ڈریکٹرس کی ایکویجن آجے گی so I can see I can see I can see کہ dividing بہت ساتھ بے 2 اگر میں اس کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کروں اس کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کروں so I'll get 2 2 سے cancel تو Z Z ڈیوائیڈ بے Z پرائم is OZ اور OZ this is equal to دیکھیں this is equal to OZ which is equal to OZ پرائم ٹھیک ہے اور یہ دونوں کس کے اقل آجے گا A by E یہ آجے گا A by E اس کا مطلب ہے یہ جو distance throughout یہ رہ رہے what is this distance X کے لونگ یہ distance کتنا ہے یہ distance کتنا ہے why I can take any value یہ distance کتنا ہے A over E یہ distance کتنا ہے A over E اس کا مطلب ہے یہ جو point ہو جائے یہ جو اس کی لائن کی equation آجے گی آجے گی X is equal to X is equal to A over E ٹھیک ہے اگر یہ X equal to A over E تو یہ ہو جائے گا X is equal to minus A over E X is equal to minus A by E minus A by E تو یہاں سے ہمارے پاس equation of direct tricks آگی یہاں پہ ہمارے پاس equation of direct tricks آگی ٹھیک ہے اچھا اگر آپ یہ تو ہمارے پاس subtract کرنے ساہی ہے now I would say میں یہاں سے بلکہ ہم اس کو next ویڈیو کے اندر continue کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں فرسائی ہمارے کس کے ایک علاقہ ہے موسیقی